میں ریالیزم میں یقین کرتا ہوں کسی کی مدہ سرائی نہیں کسی کی چابلوں سے نہیں اگر سٹیفیکٹ چاہییا تو اللہ کا سانہ ہے یہ آپ جانتے ہیں خاجہ مہیند چشنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے ان کے دیسنڈنٹرین کی پراجنی ہے نائب النبی عطا رسول ہے یہاں سے اسلام پھیلا ہے مورل رسپونسپلیٹی کس کی ہے کہ جب نامو سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس طرح کے معاملات اٹھیں تو سب میں پہلے آواز کس کے اٹھنا چاہیے کہاں سے اٹھنا چاہیے تو آج سوشل میڈیا کا سپر میں آئے ہندوستان کا مسلمان گورنمنٹ انٹیلیجنس پولیس میڈیا اس بات کو سننے کے یا من کا کہہ بارہا ہے یا ہر ترم جادی کے لوگ آتے ہیں انڈیا کا کانسٹیوشن کو نائٹین فیفٹی ٹو میں بنائے سیکللر ڈیموکریٹک انڈیا لیکن سیکللرزم کو پریکٹس ہم پیچھے آٹھ سو سال سے کرتے ہیں یہ پروڈیٹرم کو نمائع کرتا ہے انڈیا کی ڈائیوزٹری کو پرموٹ کرتا ہے لیکن اب یہ بات بھی نہیں بول سکتے کہ جب اسلام پہ کوئی آ چاہی گی نامو سے رسول پہ کوئی آ گی غریب نواز کے آسانے پہ کوئی آ چاہی گی تو سب میں پہلے ہمارا کرتب ہے ہمارا فرض ہے ورنہم اس چوکٹ کے نمک حرام ہے نمک حلال نہیں اور ہم نے اپنی نمک حلالی کا ثبوت دیا ہے خون دیا آج 11 اکٹوبر ہے 11 اکٹوبر جانتے ہو کونزی تاریخ تھی معلوم ہے تمہیں 11 اکٹوبر تو ہزار ساتھ کوئی بام بلاسٹ ہوا تھا کیا ہوا تھا بام بلاسٹ ہوا تھا اس کی ایف آئی ہم نے لوج کی اس میں تین لوگ مرے فون بننے والوں میں خادم بھی تھا جو پی ایس ڈی تھا انگلیس انٹرچر میں پی ایس ڈی کی تھی آٹھ سو سال سے ہماری خطہ میں خاجہ کی یا ہٹیاں بھی کری نہیں ہے یہاں پہ کوئی آج آگی تو ہم بولیں گے یہ ایک نیا فجدہ اٹھائے کہ یہاں مندی رہے تاج مہل میں مندی رہے مکہ مہزمہ میں مندی رہے ارے بھائی کرنا لوگ نے کتاب لکھی میجر کرنا لوگ نے کہ تاج مہل ایک مندی رہے جاؤں نہ ماں جاؤ ایک آدمی کے کہنے پہ آپ یہاں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو کروڑوں عربوں غریبنات کے شدائیں ہندو مسلم سے کسائی یہاں پہ کبھی آج نہیں آنے اور ابھی ہم بڑھنی گا جو اس بات سے ڈر جائیں گے کیا ہوگا جو ڈر گیا وہ مر گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 کیا ہوسیٰ یا رسول اللہ جان کے تائرے میں رہ کے بولو تو کیا ہم پرینوں کی پٹھلیاں کھڑا رہا ہے یا بسوں میں آگ لگا رہا ہے ابھے یار یہ تم نے ٹڑڑڑھ حقوط عملی سے کام لو ابھی وہ قراب ہے یہ یدید کے طور سے براہ لے گیا عادی دنیا میں اس قوبت کی تھی فکرِ حسین اصل میں پیراس اسلام ہے اور فکرِ حسین ہے کہ باطل کے اخلاف عراج پلند کرنا جرہ تیالی سے پیدا ہوئی ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوئی ہے میں بتا ہوں کس کے لئے بولیں ابھی بریلی میں ایک جسار نے فیصہ دیا دو لڑکی ہو گئی ایک لڑکی ہو گئی دو لڑکے ہو گئی ایک لڑکی ہو گئی وفا اور بے وفائی ہوتی ہے یہ لب کے بیچ میں جہاد کسے آ گیا لب میں جہاد کسے آ گیا اچھا تو بریلی کے جسار نے ایک فیصہ دیا اس بیچارے کو عمر گہت کر دی اور کہا کہ ڈیمو گریفک ایم بیلنس ہو جائے ڈیمو گریفک ایم بیلنس میں بتا جوں ایک تو پڑھا لکھا کرو بیار اپنے بچوں کو پڑھاو خدا کے واسے مین اسٹریم میں شامل ہو آئی ایس آئی پیس بنو بڑے بڑے لائنز بنو ڈاپٹرز بنو یہ مفضوط حضروانوں کی قوم چشتی جائیں گے ہمیں یہ یعنی کی ہندو کم ہو جائیں گے مسلمان زیادہ ہو جائیں گے ایک ہزار سال میں بھی ہم ان کے براپر نہیں ہو سکتے کیوں جھوٹ بول رہا ہوں کہ چار شادیاں کرتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں ارے ایک ہزار مسلم مردوں پہ انیس سو چالیس نو سو چالیس لڑکی آئے ایک مرد کے حصے میں تو ایک عورت آنی رہی گے تو باقی کی تین کے ہنچ منز گائیں گی اے بچارے ایسے ہوگی تک چھانی کی ہوئی سیکرنٹری حضرات تمام مہموران حضرات کے تعاون سے آج کا یہ جلسہ مناقید کیا جا رہا ہے اس جلسے میں خوض الشیطان مسلمان دشمن اسلام دشمن شنکرانین نے جو گستاخِ رسول کیا ہے اس کو ہندوستان کا مسلمان ہی نہیں عالمِ دنیا کا اسلام پسند اور خیر اسلام پسند دانشگر جو ہے وہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے چاہے علمِ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سیکھ ہو چاہے کرسین ہو کوئی بھی دھرم گروہوں کی مخالفت یا دھرم گروہوں کے مطالق غلط پیان بازی کو کوئی بھی پسند نہیں کہے گئے آج کا جو ہمارا احتجاجی جلسہ درگا شریف کے مل گیٹ نظام گیٹ کے باہر انجومن سجدہ زادین کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا یہ شیطان خبیس ابلیس مردود شنگ نرزنگانن اس نے جو گستاخِ رسول کیا ہے اس کے خلاف آج ہم لوگ مسلمانہ نے اجبیر ایک جگہ جمع ہوئے اور اس کے خلاف ہم نے حکومت ہندوستان کو پیغام بھیجنے کی کوشش کیے کہ اس مانوز کے خلاف جل سے جل کوئی ایکشن لیا جائے اس کو گرفتار کیا جائے گرفتار کر کے اس کو جیل میں بھیجا جائے تو انہیں کیا نام ہے کس کے خلاف بیراد پردشن کیا جا رہی ہے نرزنگانن ان کے خلاف بولا میں نے ان کے خلاف جنہوں نے گستاخِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے خلاف یہ احتجاجی جلسات کیا گیا تھا اور حکومت ہند جنگ اپیل کرتا ہے کہ اس کو جل سے جل گرفتار کیا جائے سزا دی جائے سزا دی جائے موسیقی 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 موسیقی